راج سمنزلے کے کانکروی علاقے میں بدھوار صبح ساڑھے دیس بجے ایک لوٹ کی گھٹنا ہونے کی بات سامنے آئی جو سیسی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیسی ٹی وی فوٹیج کانکروی علاقے کے روپم جوہلرز کے بتایا جا رہے ہیں جہاں پر بدھوار صبح قریب ساڑھے دیس بجے تین آروپی بندوق لے کر دکان میں گھسے اور وہاں موجود لوگوں کو بندوق کی نوک پر ڈرہ کر وہاں رکھے سونے اور چاندی کے زیور لے کر فرار ہو گئے گھٹنا کی جانکاری ملنے پر ایس پی راج سمند سودھیر جوشی اور ان کی ٹیم موقع پر پہنچی اور گھٹنا کی جانچ کو شروع کیا گیا ایس پی سے ملی جانکاری کے انوسار فیلحال پیڑیت جولری کے دکان کے مالک کی ریپورٹ کے آدھار پر اس ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر آروپیوں کی پہچان کی جاری ہے دکان مالک نے پولیس کو بتایا کہ تین آروپی اس گھٹنا کے دوران بیہاری پاشا میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے پولیس اب اس کو بھی آدھار مان کر ماملے کی جانچ کر رہی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ راج سمن زلے کے کانکروی علاقے میں بنی روپم جولیس نامک دکان میں وہ دھوار صبح ساڑھے دس بجے کے قریب تین بدماش ہاتھ میں بندوق لے کر اندر گھسے اور بندوق دکھا کر وہاں موجود لوگوں کو ڈھرائیا اور وہاں رکھے سونے اور چاندی کے زیور لے کر فرار ہو گئے حالانکہ یہ گھٹنا پوری طریقے سے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جس میں صاف روپ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ تین لوگ اپنے ہاتھوں میں بندوق لے کر اندر گھسے اور انہوں نے اس واردات کو انجام دیا جس کے بعد لوٹی گئی سونے اور چاندی کے زیور کو ایک وائٹ کلر کی اپاچے موٹر سائیکل پر تین میں سے دو اروپی لے کر فرار ہو گئے فلحال پولیس اب اس ماملے کی جانچ میں لگ گئی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر آروپیوں کی پہچان کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے